اسلام علیکم جی آج اس ویڈیو میں ایک بڑا امپورٹن ٹاپک میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں جس پہ ہم بات کریں گے ایسے ایٹی مطلب سیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے اور مجھے اس ویڈیو میں جائن کر رہے ہیں علی رزا علی رزا کا تعرف یہ ہے کہ علی رزا علمز کے گریجوئٹ ہیں اس کے علاوہ علی رزا کا ایک ایک ایکسٹینسیو ایکسپیرینس ہے ایسے ایٹی کی تیاری کے حوالے سے سٹوڈنٹس کو یہ پرپریشن کراتے ہیں ایسے ایٹی کی تو علی رزا is the right person جن سے سیٹ کی تیاری کے حوالے سے اور جنرلی سیٹ کے حوالے سے کچھ questions پوچھے جانے چاہیے اور اس ویڈیو میں زیادہ بات تو علی رزا ہی کریں گے لیکن علی رزا کی طرف آنے سے پہلے ایک تھوڑا سا context میں develop کر دوں وہ یہ کہ ویسے تو یہ ویڈیو ایسے ایٹی کی تیاری کرنے کے لئے کوئی بھی اگر بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ خود تیاری کار ہے یا academy join کی ہے ان سب کے لئے یہ relevant ہوگی لیکن اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ اس conversation کو تھوڑا اس طرح سے channelize کروں کہ وہ لوگ جو کے independently تیاری کرنا چاہتے ہیں جو academies گرہ afford نہیں کر سکتے وہ کس طرح سے سیٹ کی تیاری کریں تو علی سب سے پہلے جو آپ سے میں question پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ ایک مقتصران آپ نے پہلے مجھے یہ بتانا ہے کہ SAT میں جو apply کرتے ہیں وہ کس duration میں کرنا سب سے best ہے اور کب کب اس کی applications open ہوتی ہے secondly اس کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا کوئی شخص خود سے independently SAT کی تیاری کر سکتا ہے یا پھر خود سے تیاری کرنا ناممکن ہے اچھا جی اسلام علیکم تمام ناظرین کو میرا پہلے سلام اچھا SAT جو ہے it is student aptitude test اور most of the time زیادہ تر جو students جو SAT دیتے ہیں وہ لمس کے لئے دیتے ہیں نسٹ بھی قدرے سے accept کرتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر I think IBAB سے accept کرتا ہے اور اگر آپ باہر کے universities کے اندر apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تو SAT is a golden test اچھا جو جس طرح کے ابھی صاحب بھائی نے پوچھا کہ ہم کس طرح سے SAT کی تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ SAT کی تیاری خود کرنا چاہتے ہیں تو I would say اس کے لئے آپ کو سب سے زیادہ dedicated ہونا پڑتا ہے آپ کو discipline لانا پڑتا ہے for example کافی سائے students ہیں مجھے پڑھاتے ہوئے چار سال ہو گئے ہیں اور most of the time کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو students آتے ہیں وہ most of the time زیادہ dedicated نہیں ہوتے they just want کہ اچھا ہماری جو تیاری ہے وہ جلدہ جلد ہو جائے کسی بھی student کے لئے سب سے زیادہ جو important ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے discipline آتا ہے اور اس کی کتنی زیادہ motivation ہے اور اس کے علاوہ I would say کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے SAT کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو I would recommend certain books specially اگر آپ کے پاس Erica کی grammar کی book ہے for SAT اس کے اوپر نہ ہمائیں گے یعنی جو جو سے free resources ہیں یا پھر جو لوگ independently مطلب علی نے بڑی اچھی terminology use کی کہ جو لوگ گھر میں بیٹھ کے تیاری کرنا چاہتے ہیں مطلب جو academies جو ہیں نہیں کر سکتے for any reason تو ان کے لئے جو کیا کے resources ہو سکتے ہیں اس کے اوپر نہ ہم ابھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بڑا quick لئے اگر آپ تھوڑا یہ بتا دینا کہ SAT کی جو application ہے online جو آپ registration کرتے ہیں وہ کب کب کر سکتے ہیں اور کب کرنا سب سے موضوع ہے آپ کی opinion میں اچھا most of the time جو SAT کے students جو پاکستان کے اندر ہیں وہ Lums کے لئے دیتے ہیں اور آپ سب کو پتا ہوگا Lums کی جو admission کی جو applications open ہوتی ہیں وہ mostly January کے اندر ہوتی ہیں اور ان کی January کے اندر deadline تک آ جاتی ہے یعنی February کے اندر most of the time آپ کی جو application ہے وہ wrap up ہو گئی ہوتی ہے تو I would recommend کہ اگر آپ نے SAT دینا ہے تو Lums آپ کو basically یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جو chance ہوتا ہے وہ October کا ہوتا ہے October اور November کے اندر ہمارے SAT کی basically dates آتی ہیں کہ جب آپ SAT کے test کو دے سکتے ہو اس کے علاوہ کافی لوگ ہیں جو کہ December کے test کو opt کرتے ہیں لیکن Lums gives you another chance اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ March کا بھی SAT دے سکتے ہیں it depends کہ آپ کی کتنی تیاری ہے opt وہ والی date جو کہ آپ کو suit کرتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ اچھے سے تیار نہیں ہیں SAT کے لیے تو I would say کہ March میں بھی دے سکتے ہیں لیکن March کے اندر یہ ہوتا ہے کہ Lums کے زیادہ تر جو students ہوتے ہیں جو کہ Lums کے اندر apply کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر December کا test دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کیونکہ round 1 کے جو آپ کے جو acceptances آتی ہے وہ زیادہ December کے SAT کے base کے اوپر ہی آتی ہے یا پھر Lums کے test LCAD کے base کے اوپر آتی ہے جو کہ March کے اندر ہی ہوتا ہے تو وہ March والے لوگوں کے ساتھ ہی وہ attach ہوتا ہے لیکن first round mostly December کے SAT کے students کا ہی ہوتا ہے بلکل ٹھیک اور اسی سے relevant اور یہ پھر لی کروں گا ان لوگوں کے perspective سے جو independently مطلب گھر بیٹ کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی duration ایک student کو رکھنی چاہیے SAT کی اچھی تیاری کے لیے کیونکہ میں یہ specifically گھر بیٹ کے والوں کے لیے کیونکہ جن لوگوں کا supervision موجود وہ گھرہ کی وہ ایک duration کو خود دے دیتے لیکن جو بندہ خود سرکار ہے اس کو کتنے مہینے اپنے رکھنے چاہیے SAT کی اچھی تیاری کے لیے اچھا سب سے پہلے بہت جیسے کہ مجھے ہی پتا ہمارے زیادہ ویورز FSE کے اور AO levels کے سٹوڈنٹس ہوتے در آئی وڈ سے کہ آپ سب سے پہلے SAT کی کوئی بھی اچھی سی بھوک دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کتنے question easily solve کر سکتے ہیں without time یعنی اگر آپ کو سمجھ بھی آرہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا انشاءاللہ وہ اچھا ہو جائے گا لیکن کم وہ اچھا perform کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے SAT کے جو percentile وغیرہ دیکھیں تو زیادہ تر every score 570 اس طرح ہوتا لیکن انگلیش کا ہمارا drastically 450 بھی اکثر ہوتا ہے ٹھیک تو try کیجئے کہ اپنی سب سے پہلے انگلیش کو دیکھیں اور کہ آپ کے انگلیش کہاں اس کی انگلیش مجھے فرنکلی وہ زیادہ مشکل لگتی تھی اب کا SAT پورشل وہ زیادہ آسان ہے لیکن آئی بود سے کم از کم آپ دو مہیلی تو دیں تاکہ آپ اچھے اس کی تیاری کر پائیں اچھا علی سے conversation کے بعد set کے اوپر مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوئے لوڈ کریں گے کہ سیڈ کا structure کیا ہے اس میں تیاری کے لیکن کنی چیزوں کا آپ خیال رکھنا ہے تو وہ تھوڑی زیادہ پی سائس ہوگی لیکن یہ جو ویڈیوز کو موٹیویشنل رکھتے ہیں تو ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے اس میں کافی چیز چیز تیچ کر دی اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور جو بات پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کو چار سال ہوگی سیڈ کی پروپیشن کراتے اور آپ مختلف کیسے سٹوڈنٹ کے دیکھے ہوں گے تو کون سی ایسی ایڈوائیس ہے جو کہ سب سے زیادہ سٹوڈنٹ کو کرتے ہیں سیڈ کی پروپیشن سیڈرز میں جاتے ہیں ان کے پاس دے ہے سیڈر موٹیویشن کے انہوں نے اپنا وقت نہیں ضائع کرنا یا پھر انہوں نے اپنے والدان کے پیسے نہیں ضائع کرنے اگر آپ گھر بیٹھ کر تیاری کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو مسنگ پارٹ جو سٹوڈنٹ میں موٹیویشن کا ہی ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو موٹیویشن کے لیے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ اگر میں فیکٹر کہوں وہ کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہوسکتا ہے کہ لنس کی جو ڈگری ہے اور اگر اگر آپ فائنشل ایڈ کی لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ وہ ڈگری موٹیویشن پوائنٹ بڑھتا ہے سٹوڈنٹ کے لیے کہ آپ کو کائنڈ اف فری ڈگری تک کرنے کا موکہ ملتا ہے جو پاکستان میں اگر اس کو تھوڑا سی مختلف لفظوں میں بتاؤ نا تو علی کا کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو موٹیویٹی رکھنے کے لیے آپ کے جو گولز ہیں جو سیٹ دینے کے بعد پورے ہوں گے آپ نے ان پر نظر رکھنی ہے اور علی جب بات کر رہے تھے تو مجھے ارنرد شوازنگر کی ایک بات یاد آگی اور اس نے کوٹ کیا تھا محمد علی کو محمد علی کہ محمد علی سے ارنرد کہتا ہے کہ ٹرین ڈیلی اند جم اس مجھے بڑا اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے کہتا ہے لیکن میں کرتا اس لیے ہوں کہ مجھے پتا ہے اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں چیمپئن نہیں بنوں گا اس کا مقصد ہے چیمپئن بننا اس کے لیے اس چیز پر یقین رکھ ہے آپ لینا چاہتے ہیں یا اور کسی جگہ اگر آپ کے پلانز ایڈمیشن لینے کے لیکن ہم لامز پہ رہتے ہیں تو اگر آپ لامز ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ لامز ایڈمیشن کے بعد آپ بہتر جگہوں پر چلے جائیں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے موٹیویٹی رکھنا ہے سیڈ کی تیاری کے لئے اب اس ویڈیو کو ہم ادھر ہی روکھتے ہیں موٹیویشن اور جنرل جو ایسپیکٹس ہیں سیڈ کے وہ ہم نے تقریبا سب کور کر دی ہیں لیکن اگر جنرل سیڈ کے بارے چیز ابھی مسنگ ہے تو آپ سے ایسے ریسورسز ہیں جو سیڈ کو یوز کرنے چاہیے تیاری کے لئے وہ زیادہ تیاری اورینٹی ہوگی لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ